ویلکم بیک ٹو مائی این ادھر ویلوگ آج کا ویلوگ بہت ہی فنٹاسٹک ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم جا رہے ہیں آفتاب اقبال کے شو پر تو اپنا ویلوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے درخواست کنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک جو میرے ویورز ہیں وہ 50 پرسن سے زیادہ نون سبسکرائبر ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لی جائیں کہ آپ کو اچھے اچھے ویلوگ ملتے رہیں تو آج میں اپنے ویلوگ کا سٹارٹ کرتا ہوں موسم جو ہے بہت ہی پیارا خوبصورت موسم ہے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور آپ سے ہم ملتا ہوں میں بس میں جب ہم آفتاب اقبال کے شو میں جائیں گے تو سٹے ٹیون ویڈ اس جی ہم پہنچ چکے ہیں اورنج ٹرین سٹیشن پر آپ کو پتہ لہور میں بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے میں نے اپنا یہاں تک کا سفر بائک پر تیک کیا جس کی وجہ سے میں بہت بھیگ بھی گیا تو میں نے بائک جو ہے وہ پارکنگ میں لگائی ہے اب ہم جا رہے ہیں وحدت روڈ سٹیشن کی طرف جہاں پر سما نیوز کی بس آئی ہوئی ہے ہمارا انتظار کر رہی ہے یہ جو آفتاب اقبال میں جو میں جا رہا ہوں جس شو پر وہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں ریحان بھائی جو نوری ازل فانڈیشن کی سی ایو ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں نے یہ اورنج سٹیشن اورنج سٹیشن کا انتحاب کیا تو اس کے ٹکٹ لی میں نے اور اب میں جو ہے بس کا انتظار کر رہا ہوں کہ بس آئے اور ہم اس میں بیٹھ کر جائیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اورنج سٹیشن جو ہے یہ لہوریوں کے لئے بہت برا توفہ ہے اور یہ مزید اس کے لئے بہتر ہے جو فرس سٹیشن سے لاس سٹیشن پر جاتا ہے اس کے لئے تو بہت بہترین ہے اور کمال ہے اگر آپ لہور آئیں سفر کریں اور یہ یہاں پہ آکے لگتا ہے کہ ہم کسی انٹرنیشنل جو ٹرین میں ہم سفر کر رہے ہیں اور یہ بہترین ہے چیز اب ہم اندر جا رہے ہیں اور اندر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورت ہے اس کی سیڈز کمفرٹیبل ہیں اور اس کا انفرسٹرکچر بہت بہترین ہے اور آپ کو یہاں پہ لگتا نہیں کہ آپ اس بس میں بیٹھ کے آپ جو ہیں پاکستان میں ہیں آپ لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کنٹریز میں آپ سفر کر رہے ہیں تو بہت بہترین چیز آئیے اب ہم نے جانا ہے وحدد روڈ سٹیشن پر ہم علی ٹاؤن سٹیشن اس کا پہلا سٹیشن ہے اب ہم نے جانا ہے وحدد روڈ سٹیشن پر جو یہاں سے تین سٹیشن دور ہے تو اب ہم وہاں پہ چلتے ہیں تو انشاءالا آپ کو نیکس سٹین میں ملتے ہیں جی ہماری بس اب آ چکی ہے اور اب ہم جا رہے ہیں حبر ہار کے سیٹ پر جہاں پہ ہم یہ شو دیکھیں گے تو اب ہم بس میں جا کے بیٹھتے ہیں اور اب ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے اور دیکھیں کتنا پیارا موسم ہے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور اندر اسے بھی فل لگا ہوا تھا اور یہ سما کی بس ہے جس کے کوئی چارجز نہیں ہیں اب ہم پہنچ چکے ہیں حبر ہار کے سیٹ پر اور دیکھیں ہمارے ساتھ یہاں پر تقریباً تیس لوگ جو آڈینس آئی ہیں ہمارے ساتھ اور یہ آفتاب اقبال کا پروگرام حبر ہار کا سیٹ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے اس کا نام حبرناک ہوتا تھا پھر حبردار اب یہ حبر ہار ہے ہم آفتاب اقبال کے سیٹ پر پہنچ چکے ہیں اور اب یہاں پر جو ہے کوئی بھی نظر نہیں آرہا لیکن ابھی آڈینس آ چکی ساری ہماری یہ جو سامنے حبر ہار کی سیٹ ہے یہاں پر آفتاب اقبال ساب بیٹھتے ہیں جو انکر ہیں اس شو کے اور سامنے یہاں پر جو ہے اروبہ میڈم اروبہ بیٹھتی ہیں اور میوزیکل سیشن ہوتا ہے اور یہ میری لیف سیٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مینی تھیٹر ہے جہاں پر ڈراماز ہوتے ہیں اور سامنے پرڈیویسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں کلر میچنگ کے ساتھ اور جو ہائٹ وائز بٹھا رہے ہیں کہ فریم میں ہماری اچھی ویڈیو آئے اور اس پروگرام کے بعد ہم سب نے اپنی اپنی تصویریں بنوائی اور سب نے اس سیٹ کا جائزہ لیا اور یہاں پر ساری آرڈینس بیٹھتی ہیں یہاں پر ڈیفرنٹ جو آرٹیس بیٹھتے ہیں یہاں بھی آرٹیس بیٹھتے ہیں اور یہاں پر جو ہے میوزیک یہاں پر شو ہوتا ہے اب آرڈینس کے ریبیوز لیتے ہیں آرڈینس کو کیسا لگا آج ہم یہاں پر آفتاب کے شو پر آئے تھے لیکن آفتاب صاحب نہیں مل سکے اور جس کی وجہ سے تھوڑا سامیہ ہسایا گیا اور بس پھر ہمارا ٹائم اتنا ہی تھا یہاں پر کیسا لگا آپ کو اس کے یہاں پر آنے آگے ماشاءاللہ ہسایا تھے انہوں نے کافی ہے لیکن آفتاب اکبال صاحب نہیں ملے اس کے وجہ سے تھوڑا سامیہ ڈس آٹ ہوئے ہیں باقی جو ابھی تھا اچھا تھا باقی اللہ خیر کرے جن کے لئے تھے وہ نہیں مل سکے کچھ نہیں ہوتا آپ ہی کہنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ ہم آپ تب اکبال کے شو میں آئے ہیں عظر انگیلا صاحب ہیں بہت اچھے آرٹسٹ ہیں اللہ خیر جی بس یہ اچھے اللہ کی ذاعت ہے اور اچھا وہ بندہ ہے جو دوسرے کی عزت کرتا ہے اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور ان کے چینل کو زیادہ زیادہ یہ گردم کریں ہم آپ تب اکبال کے شو پر آئے ہیں بہت 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 اچھے آرٹسٹ ہیں ان کی مجھے یہ سب سے اچھی بات لگتی ہے ان کی آواز جو ہے بہت ان کی جگمگاتی آواز ہے تو آپ ارے کہنا کیا چاہتے ہیں جگمگاتی آواز ہے آپ کی جگمگاتی آواز ہے آپ کی تو آپ کینیڈا میں گئے تو آپ کو واپس وانسی آئے کیسے لگا آپ کو جا کے بہت اچھا لگا ہمارا آج فرس جے ہے واپس ہی گا اور پہلے دن رکار رہی ہے یہ بہت اچھا ٹور رہا بڑا سکسیسپل آڈینس کے سارا ٹور اوورال بہت سی بہت بہت شکریہ سر آپ کے ساتھ اب یہ ہماری واپسی ہو رہی تناب سر آئیے کا ترہ درست آپ نے ہمیں آج بہت زیادہ حس آیا اور انہوں نے واشم کا راستہ بتایا ہاں ہاں ہونداش مجھے انہوں نے واشم کا راستہ بتایا مجھے کہ میں اس کو اچھا جانتا ہوں بہت اچھی بات ہے کسی کو اس کا گھر دکھانا سو میں نے بہت دیا آجو 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 تو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ایک کوئی جھکتا ہو جائے شو انجوائے کرو بس یہ ہی جھکت ہے اس تو بہت کھئی رانہ جی کو جھکتا ہو جائے چھاٹے دیں بنا رانہ رانہ بننا گیڑا مشکل چار دیں رانہ جی کے چوسے چوٹ بولو رانہ تھی شکریہ شکریہ رب آپسی کے ٹائم ہو جکا ہے بھائی آپ اس کے بارے میں کیا گئی کیسا لگا آپ کو یہ بہت اچھا لگا ہے ہم آئے ہیں اور اس بھائی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے ٹھیک ہے اور اور لائک بھی کیجئے کیام کے چھے بچ چکے ہیں اور اب ہماری بس بھی ہمیں لینے آ چکی ہے اور اب ہم جا رہے ہیں اپنے گھروں کو اور آج کا دن ہمارا بہت اچھا گزرا اور اب ہم نے چاول کھائے ہمیں حبرہار کی طرف سے چاولوں کا توفہ ملا اور ہم نے چاول کھائے ہیں یہاں بس میں بیٹھ کے ساتھ رائتا بھی ہے اور ساتھ ہم نے گگی صاحب کی جکتیں بھی بہت سنی کیونکہ ایک ہمارے آرٹیس جو ہیں وہ ہمیں ہم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت ہم نے جکتیں سنی اور انجوائے کیا وقت خوشگوار گزرا ہے کہ چائے بہت ضروری چیز ہے پھر ہم نے ٹھوکر پہ رکھ کے چائے پی اور دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگائی میں اب گھر آ چکا ہوں آج کا دن آپ نے دیکھا ہوگا آج کا ہمارا جو دن بہت اچھا گزرا لیکن لائیو ہم شوٹنگ نہیں دیکھ سکے کیونکہ اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں وہ بھی آپ سے کوئی ویڈیو میں شیئر کروں گا میں آپ سے تو آپ اچھے اچھے بھی لوگ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے بھی لوگ میں اللہ حافظ